بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک ہم علم الفقہ کے ان questions کی studies کر رہے تھے کہ جو social sciences سے متعلق ہیں تو آج ایک بڑا critical question جو ہے یہ بڑے پچھلی صدی میں بڑا یہ رہا کہ photography statues اور especially painting یہ کیا درست ہے کہ نہیں تو یہ سوال ہے اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ scholars کیا کہتے ہیں کہ مصوری فوٹوگرافی مجسمہ سازی یہ جائز ہے کہنی اور اگر ان فنون لطیفہ ان کو کہتے رہے ہیں تو اس کو شرک فہاشی یا کسی اور اخلاقی برائی کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو پھر کیا یہ جائز اور درست ہے یعنی یا پھر بھی عرام اصل سوال یہ ہے یعنی اگر تو یہ confirm ہے نا کہ یہ ساری یہ چیزیں شرک یا فہاشی یا کسی اور برائی میں ہو پھر تو یہ حرام ہے یعنی اصل عملی حرام ہے اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے لیکن اگر یہ نہ ہو اس میں تو پھر اختلاف رہا ہے اور یہ اصل میں پچھلی صدی میں یہ رہا ہے ایک بار آپ وہ یاد کر لیجئے کہ اصل فقہ کے میتھڈ کے ریسرچ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ پہلے ایشو کو سمجھ لیں کہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے اپنا تاثب فرقہ واریت اس سب کو چھوڑ کے آپ قرآن اور سنت کی سٹڈی کریں اور اس میں سے آپ پھر جواب کو دھونڈیں دیکھیں وہیں سے آپ کو ملے گا تو صحیح ہے اور اگر وہاں پہ نہ ملے تو سکولرز نے جو بات کی ہے اس کی بیس کیا ہے کہاں سے وہ ارشاد انہوں نے فرمایا ہے اور اسی کی بیسس پہ پھر آپ نے ریسین لینا ہے پائی اب ہم اس پہ اب میں انہی تینوں یہ جو معاملات ہیں آپ کی فوٹوگرافی مصوری یعنی آپ کی جیسے پینٹنگ میں یہ کرتے رہے ہیں اور مجسمہ سازی میں یہ جو معاملہ یہ بڑا پرانا ہے یہ کوئی آج کل نہیں ہے ایک نسل پہلے کہ آپ سکولرز کی بکس پڑھیں یا ان میں سے جو ابھی حیات ہیں جو جو بہت بزرگ سے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب انسانوں اور ہیوانات کی تصویر اور مجسموں کا استعمال خواہ جائز ہو یا نجائز یہ ہر صورت میں آرہا وہ یہ آپ کو نظر آئیں گے ان کی بکس میں بھی آپ کو نظر آئے گا لیکن اب جو موڈرن بہت سے روایت پسند دی اور ایون اعتدال اعتدال جدید علماء جو ہیں وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر کا استعمال غلط نہ ہو تو پھر جناب یہ جائز ہے مجسمہ سازی کے لئے علماء کی اکثریت یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ نجائز ہے کیونکہ جناب یہی سے تو یہ شرک کے طریقے کو استعمال کیا گیا ہے تو ان کے لئے ایک اقلیت ایک بہت تھوڑے سے چند کچھ سکولر ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب اگر اس میں شرک یہ کوئی برائی نہیں ہے تو پھر یہ مجسموں کا استعمال یہ پھر ٹھیک ہے کہ دار و مدار اصل استعمال پہ ہے اگر استعمال شرک پہ ہو رہا ہے یا کسی اور برائیوں پہ ہے تو تب حرام ہے ورنہ جائز ہے وہ یہ کہتے ہیں لیکن مجارٹی کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ اصل رستہ یہ شرک کا یہ مجسمہ سازی سے ہی آیا اچھا اس کے لئے آپ یہ دیکھیں یہ بت بغیرہ جتنے مختلف مذاہب میں جتنے بنے ہیں تو اصل وہیں سے آیا اور پھر اسی طرح یہ پکچرز بھی ایسے ہی آئیں ہیں پرانے زمانے کہ آپ قدیم کسی بھی آپ میوزیم میں کسی میں بھی چلے جائیں تو آپ کو یہ نظر آئیں گے اچھا بعض علماء کا یہ پوائنٹ او بھی ہے کہ مصوری تو حرام ہے مگر فوٹوگرافی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بہت سی روایت پسند علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ساکن تصویر نجائز ہے لیکن متحرک تصویر جیسے ویڈیو ہے تو وہ جائز ہے اور بعض علماء پر یہ کہتے ہیں کہ جناب پورے جسم کی تصویر نجائز ہے صرف آدھے جسم کی جنب وہ جائز ہے اچھا اب یہ کس بیس پہ وہ فرما رہے ہیں یعنی اصل چیز تو وہی ہے نا کہ یہ شیر کیا کوئی انیتکل حرکت ہی کی بیسس پہ حرام ہے لیکن کچھ حدیث کو پڑھ کے مختلف سکولرز نے جب سوچا مختلف ٹائم میں تو وہ پھر ان کی آئیے تو آئیے اب ہم اسی پہ کرتے ہیں کہ جو متعلق حرمت کے قائلین سکولرز ہیں متعلق کا مطلب کہ ہر حالت میں حرام ہے اچھا اس کے لیے ایک مجھے ایک سکولرز ان کا مجھے یاد ہے باقیہ انہوں نے اب ہوا یہ کہ جب وہ حج کرنے کے لیے وہ جا رہے تھے پاکستان سے تو انہوں نے اب وہ کہا گیا کہ جناب یہ اپنی پکچر آپ دیں تاکہ آپ یہ پاسپورٹ جو آپ کو دیں انہوں نے کہا نہیں جناب یہ تو حرام ہے میں لیے میں نہیں کروں گا اچھا انہوں نے کہا نہیں پھر آپ کو پاسپورٹ نیم دے سکتے تو انہوں نے بقاعدہ جا کے عدالت میں مقدمہ کیا تھا اور مقدمہ کر کے پھر لے جا کے پھر ان کو پاسپورٹ مل گیا تھا تب جا کے انہوں نے حج کیا تھا یہ ایک 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 ان کی بیس کچھ آدیث پر تو آدیث کیا ہے کہ ابو جحیفہ رضی ابو خجیفہ رضی اللہ طرح سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیٹو بنانے والی اور بنوانے والی سود کھانے اور کھلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے آپ نے کتے کی قیمت اور توائف کی کمائی کھانے سے منا فرمایا اور تصویریں بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے یہ صحیح یعنی آثنٹیک حدیث ہے اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ طرح سے کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی تو آپ فرمایا اندر آجائے تو وہ بولے کہ جی میں کیسے اندر آؤں آپ کے گھر میں ایسا پردہ ہے جس پہ گھوڑوں اور انسانوں کی تصویر ہیں تو یا تو آپ ان کے سر کاٹ دیں یا پھر اسے پاؤں تلے روننے والی چادر میں ڈال دیں کیونکہ ہم فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہوں تو اسی حدیث کی بیسس پہ جو پہلی حدیث تھی اسی کی بیسس پہ وہ سکولر وہ کہتے ہیں کہ جناب تصویر جیسی بھی ہو جس طرح کی بھی ہو وہ حرام ہے تو اس حدیث پہ کہتے ہیں اور یہ جو ابو حریرہ رضی اللہ کی جو حدیث ہے جس میں جبریل علیہ السلام نہیں آئے تھے تو اس کے لئے کچھ سکولر وہ کہتے ہیں کہ جناب اس لئے یہ جائز ہے کہ اگر جسم کٹوا کے کٹ لیں اس تصویر کو پھر جائے جائے کہ فرشتے پھر آ جاتے ہیں پھر ٹھیک ہے لیکن ویسے نہ رہے ایک اور حدیث ہے یہ بخاری کیا رسول اللہ صلی اللہ فرمایا جو لوگ یہ تصویر ہیں بناتے انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا ان سے تو یہ ایک حدیث اس میں یعنی یہ پھر فائنل ریزلٹ یہ ہوگا اس کا آخرت ابو طلح رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کہ گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ یا تصویر ہیں یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے تو اسی بیسس پہ وہ سکولرز وہ کہتے ہیں کہ جناب تصویر یہ جائز نہیں ہے اچھا اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کچھ اور چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ نے لعنت فرمای تو سود کھانے اور کھلانے والے یعنی کھانے والے تو وہ ہیں جو سود لے کے تو آمدنی لینا چاہ رہے ہیں کھلانے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو ایجنٹ جو اس کی مارکٹنگ کرتے ہیں وہ لوگ ہوئے اور کتے کی قیمت کوئی اس لیے یعنی اس کا اصل سینریو یہ کوئی خاص نہیں تھا بلکہ کوئی ایسے یہ کتے تو جو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی جس کو خود قرآن مجید میں اجازت ہے کہ آپ شکار کے لیے لیکن ایک کتے وہ ہوں گے جو انفیکٹڈ کتے ہوں گے تو اس کے لیے فرمایا گیا ہوگا اور اس طرح توائف کی کمائی یہ بلکل حرام ہے اس کے لیے رسول اللہ نے اس کو حرام فرما تھا اور ٹیٹو بنانے والی اور بنوانے والی خواتین پہ ان کو حرام فرمایا گیا تھا کہ یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں یہ کرتی تھیں خواتین کچھ کہ ٹیٹو کر کے اور اس طرح سے کچھ اور طریقے ہوتے تھے یہ ایک طرح فراڈ کا ایک طریقہ تھا کہ وہ ایک ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ جناب بالکل جوان لڑکین تاکہ ان کی شادی ہو جائے اور اصل عمر میں وہ اچھی عمر کی ہوتی تھیں تو بس اپنی شادی کے لیے یہ حرکت کرتی ہوتی تھی تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ نے رکھا کہ یہ غلط حرکت ہے یہ ایک فراڈ ہے تب تصویر کے جو جائز قرار دیتے ہیں وہ پھر کچھ حدیث پیش کرتے ہیں کہ زید بن خالد یعنی جو ابو عیو بن ساری رضی اللہ سے روایت ہے جس میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اس گھر میں فرشتہ داخل نہیں ہتے تو جس میں تصویر ہو تو بسر کہتے ہیں کہ زید بن خالد یعنی زید بن خالد یہ اصل نام ہے ابو عیوب انساری رضی ان کا نام ہے لیکن مشہور وہ عیوب انساری کے نام سے مشہور ہو ہیں تو وہ بیمار پڑے تھے تو اب یہ بسر یہ ان کے سٹوڈنٹ تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عیادت کے لیے آئے تو دیکھتے ہیں کہ جناب آپ کے تو ان سے کہا کہ کیا انہوں نے ان سے یہ تصویر کی بارے میں حدیث بیان نہیں کی تھی وہ بولے ہاں جی انہوں نے یہ بھی کہتا کہ سوائے پردے میں نقش ہوئی کسی تصویر کی کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی تھی میں نے کہا نہیں تو وہ بولے کہ کیوں نہیں انہوں نے یہ بات یہ الفاظ کہتے یعنی اصل میں یہ اصل سینیریو سامنے آیا کہ ابو یوب انساری رضی عنہ نے جو رسول اللہ کی جو حدیث ہے کہ فرشتے نہیں آتے تصویر کی وجہ سے تو یہ اصل میں یہ وہ تصویر تھیں جو شرق سے متعلق تھے تو اس لئے فرشتے نہیں آتے تو اب یہ جیسے وہ اس سامنے کا آرٹ ہوتا تھا کہ یہ اسپیشل کہ جیسے چادر کے اوپر پردے کے اوپر تصویر پکچرز ہوتی تھی تو اس کے لئے کوئی منع نہیں کیا گیا تھا ان پہ حدیث ایک موقع پہ آپ کو حدیث پڑھتے تو اس میں وہ سینیریو اس کا سامنے آ جاتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ ابو یو بنصاری رضی اللہ بڑے صحابی ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں مہمان کے طور پر کئی عرصے تک آپ مدینہ آکے انہی میں رہے تھے اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بن گیا تو پھر آپ اس میں شفٹ ہوئے تھے تو پھر ان کے ہاں پہ وہ تصویریں پردے میں کیسے ہو سکتی تھیں اچھا پھر اسی طرح ایک اور بخاری کی حدیث یہ ہے سہیدہ عائشہ رضی اللہ طلعہ سے کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک علماری پر پردہ ٹانکہ تھا جس میں تصویر تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو پھار دیا پھر انہوں نے اس کے دو تکیے بنا دیئے وہ دونوں تکیے گھر میں رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ٹیک لگا کر بیٹھتے بھی تھے اس کا مطلب اب ظاہر ہے کہ کچھ سکوالر اس میں مطلب یہی سمجھتے کہ جناب اس میں چونکہ پھاڑا تھا اس پردے پہ تو پھر ٹھیک ہے آپ کٹوا دیں اگر تشویر کو پھر جائز ہے لیکن کچھ کہتے ہیں کہ جناب اس میں یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس میں تصویر بلکل کٹ دی گئی تھی یا کیا ہوا تھا یا جو بھی معاملہ تھا ان کو بس صرف اتنا کیا تھا کہ اس کو علماری پہ جس پہ لٹکی ہوئے وہ تھی تو اس کو ہٹا کے ایک تکیہ کے طور پر رکھ دیا اور ٹھیک ہے تو اس میں تو اہم ممکن ہے کہ وہ تصویر ہوگی پوری تو اس میں بیٹھنے میں کیا تھا تو اصل چیز وہی تھی کہ پورے دیوار کے اوپر جیسے پڑی ہوئی تھی تو اس میں کوئی ایسا پردہ تو نہیں رکھ سکتی تھی جس میں کوئی شرک والی چیز ہو کوئی ہوں گے جانوار یا کوئی اسی کی تصویر ہوگی تو پھر ٹھیک ہے تو اس لئے وہ سکولرز کہتے ہیں کہ جناب شرک فاشی یا کسی اور برائی ہو تو پھر راہ میں برنا نہیں ہے تو برحل احادیث آپ کے سامنے فیصلہ آپ میں کرنا مزید تصویر پہ اب جو جائز قرار دیتے ہیں وہ پھر مزید دلیل قرآن مزید کے ایک آیت سے کرتے ہیں یہ سورة السبا کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعملون لہو ما یشعہ مم محاریبا و تماثیلا وجفان قل جوابی و قدوری راسیات راسیات ریاست مالو آلا داود شکرا و قلیل من عباد شکور کہ وہ جنات کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے تو یہ جن جو ہے وہ بنا دیتے تھے اس میں محرابیں تماثیل تماثیل کیا تھی تماثیل پکچرز ہی تھی بڑے بڑے طالاب جیسی لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بڑی بڑی دے گئے شکر کے ساتھ حمل کرو میرے بندوں میں کمی شکر گزار ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب تصویر کی حرمت کے قائلی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لفظ تماثیل ہے تماثیل میں کوئی اس کا متعلق ہے یعنی یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو اس میں ممکن ہے کہ حضرت سلمان نے کوئی غیر جاند دار اشیاء جیسے پھول پتیاں کچھ ایسے دراخت کوئی جمادات وغیرہ کی کوئی پکچرز بنی ہوں گی کوئی مجسمیں ہوں گے تو اس میں کوئی شرک نہیں لیکن جو جائز کے قائلین وہ کہتے ہیں جناب اسے یہی پتا چلتا ہے کہ اصل خرمت شرک کی شرک نہیں تھا تو حضرت سلمان اللہ کے نبی تھے تو وہ ایسے تو نہیں کر سکتے تھے پھر ایک حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ سے سیدہ امہ حبیبہ اور امہ سلمہ رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ کے سامنے ایک گرج چرچ کا جکر کیا کیونکہ یہ امہ حبیبہ رضی اللہ اور امہ سلمہ رضی اللہ یہ دونوں حبشہ میں جو کرسچنز کی مجورٹی تھی تو وہیں سے وہ ہجرت کر کے آئیں تھی مدینہ منورہ میں تو انہوں نے بتایا کہ چرچ میں حبشہ میں دیکھا تھا جس میں مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر دیتے تھے اور اس کی قسم کی تصویر رکھ دیتے تھے تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیق قیامت قدیم بدترین مخلوق میں سے ہوں گئے تو یہ ایک حدیث سے یہ سینیریو پتا چلتا یہ آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے کہ چرچ جو پوپ گزریں ان کی پکچرز بھی بلکہ ان کی مجسمیں بھی آپ کو نظر آئیں گے بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا ایک چرچ میں جا کے تو انہوں نے بقاعدہ ان کی کچھ ان کے سکولرز کے جسم کی ہڈیاں وہ بھی سمحال کے رکھی ہوتی یہ بھی ہیں پھر مزید دیکھیں حدیث اس حدیث میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ یعنی حرم شریف میں تصویر دیکھیں تو اس میں اس وقت تک داخل نہ ہوئے جب آپ کے حکم سے اس کو مٹا نہ دیا گیا یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کی تو پھر آپ نے حرم شریف میں دی انٹری سے پہلے آپ نے فرمایا کہ یہ پکچر کو اٹھائیں ابن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں آپ نے ابراہیم اور اسماعیل کی تصویر دیکھیں جن میں ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر بھی تھے یعنی وہ پکچر ایسی بنائی ہوئی تھی جس میں فال غرط کرے اللہ کی قسم ان دونوں نے کبھی تیروں سے فال نہ لی تھی یعنی فال کیا تھی فال ایک اصل میں جوئے کا ایک وہ طریقہ تھا کہ وہ تیروں کے ذریعے وہ اسی طرح سے کرتے تھے کہ جناب یہ ادھر لگے گا یہ جناب میں اگر صحیح پوائنٹ پہ لگی تو جناب اتنے پیسے مجھے دو اور اگر نہیں لگا تو میں تمہیں دوں گا یہ جوئے کا طریقہ طربوں کیا طربوں نے یہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ صلی اللہ جو انہی کے خود جو قریش یہ بھی تو اولاد تھے حضرت ابراہیم کی اور اسماعیل علیہ علیہ سلم کی نسل سے یہ تھے تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کی تصویر بنا کے اور اس میں فال کے تیر بھی ان کے آت میں لگائے تھے تو رسول اللہ نے اس کو مٹا دیا اور یہ آپ کوئی یاد ہوگا آپ نے صیرت میں پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کے زمانے میں حرم شریف مختلف قبیلوں کے جو بطھ تھے وہ بھی لے جا کے وہاں پہ فٹ کر دیا تھے اور کعبہ شریف میں ہین عبراہیم اور اسماعیل علیہ 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 سلام کی پکچرز بھی وہاں پہ لگائی ہوئی تھی اور اس زمانے ان کی ٹکنیک یہی تھی کہ وہ کپڑوں کے اوپر ایسی پکچرز بناتے ہوتے تھے تو سب لگی ہوئی تھی تو ان سب کو رسول اللہ نے ہٹا دیا تو اس پہ وہ سکولرز کہتے ہیں کہ اصل وجہ کیا تھی کہ یا تو شرک یا پھر اس کے ساتھ انیتھیکل حرکت جیسے یہ جوا ہے تو اس قسم کی حرکتیں تھی پکچرز میں تو اصل آرام یہ ہے تو اصل ریزن اصل میں یہی تھی ورنہ یہ کہ اگر محض متعلق متعلق کا مطلب کہ کنفارم ہر حالت میں جو حرام ہو تو پھر وہ حضرت سلمان علیہ السلام کیسے یہ بنا سکتے تھے کہ وہاں پہ ایسی تماثیل تماثیل جو چاہے وہ ایک بالکل وہ تصاویروں یا مجسمیں بنے میں تو وہ جس میں کوئی شرک یا انیتکل ارکت ہو تو اللہ کے نبی کیسے کر سکتے تھے تو یہ اصل ریزن وہی تھی شرک کی اب جیسے سیدہ امہ حبیبہ اور امہ سلمان رضی کہ یہاں تک کہ وہاں تک کہ ان کے ہڈیاں بھی اور جو اریجنل ان کے سر تھے وہ بھی وہاں پہ سنبھال کے رکھے ہوتے چرچ کے اندر یعنی ہر چرچ میں نہ ہو کچھ میں ہوتے کچھ میں نہیں ہوتے تو وہ اس طرح کی تھی تو اس کو رسول اللہ نے منع کیا اچھا پریکٹیکل آپ یہ دیکھئے تو آج کل یہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے فیس بک میں بھی ورڈسیپ میں بھی کہ کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے پیر صاحب کی وہ تصویریں یا ان کی ویڈیو فارمیٹ میں یا پکچرز بھی وہ بنا کے بڑی عقیدت کر رہے ہوتے فرمایا تھا کہ جو وہ اپنے نیک لوگوں کی وہ مسجدیں وہاں پہ کبر پہ بنا دیتے تھے اور پکچرز کر دیتے تھے تو کتنی کہ اللہ کے نزدیق قیامت کے دن بترین مخلوق ہوں گے جنہوں نے ایسی پکچرز بنائی اچھا اب جو متعلق حرمت جو قائلین ہیں تو وہ پھر ایک حدیث یہ پیش کرتے کہ سعید بن ابو حسن رحمت اللہ کہتے کہ یہ سٹوڈنٹ تھے ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی رضی رحمہ کے سٹوڈنٹ تھے تو ان کے پاس تھے تو ایک شخص آیا تو بولا کہ اے ابو عباس میں انسان ہوں اور میرا ذریعہ معاش یہ سے سنے تھی تو میں نے آپ کو فرماتا جس نے تصویر بنائی اسے یقینا اللہ اللہ کی صدا دے گا یہاں تک کہ وہ اس میں روح ڈال دے اور اس میں کبھی روح نہ ڈال سکے گا تو وہ جو شخص تھے تو وہ گھبرا گئے ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تو تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ستیہ نہ اگر تمہارے لئے تصویری بنانی یہی تمہارے آمدنی وہی سے آتی ہے تو اتنی ضرور رہت ہے تو درخت یا ان چیزوں کی تصویریں بناو جن میں روح نہ تو اصل یہ حدیث سے جو جواز کے قائلین وہ اسی حدیث سے کہتے ہیں کہ جی اصل وجہ وہی تھی کہ یہ جو روح ہے روح کا مطلب یہ اصل میں ایک عربوں کا یہ کلچر تھا کہ پکچر سے وہ سمجھتے تھے کہ مثلا ایک کسی نیک بزرگی یا نبی کی تشویر بنا دی اور جناب ان سے جا کر وہ دعائیں مانگرے ہوتے تھے اصل چیز یہ تھی تو عبداللہ بن عباس رضی یہ نہ کریں تو پھر آپ یہ درختوں اور ان چیزوں سے کرو جس میں کوئی روح کا تصور نہ ہو یا نہیں کہ ویسے یہ پکچر یہ جائز ہے لیکن جو اس کو ہمیشہ حرام قائل دیتے ہیں وہ تو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے لئے بھی وہ جائز نہیں سمجھتے رہے تو میں نے ایک سکولر بتائی کہ انہوں نے مقاعدہ ایک مقدمہ کیا عدالت میں اور وہاں سے پھر ان کو پھر مل گئی اجازت اور پھر پاسپورٹ بھی مل گیا جس میں پکچر نہیں تھی تب جا کے انہوں نے حج کیا تو اس کے یا پھر جو حرمت کے قائلین وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اگر شرک نہ بھی ہو لیکن شرک کا یہ صد ذریعہ تو ہے نا یعنی اسی کے ذریعہ تو شرک آتا رہا ہے تو اس لئے اسے روک نہیں چاہیے تو جو جائز غلی فقہ ہیں وہ پھر یہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں وہ تشریف فرماتے تو ابو طلح نے ایک شخص کو بلایا کہ ان کے نیچے وہ گدہ ایسے نکال رہا ہے سہل بن حنیف رضی اللہ نے کہا جی آپ اسے کیوں نکال رہے ہیں اس میں تصویر تھی اس کے بارے میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو آپ بھی جانتے سہل نے کا بھی کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرما تھے کہ جو کپڑے میں نقش ہو وہ نے ہاں جی لیکن میں اپنے لئے بہتر ہی سمجھتا ہوں کہ ہر حال میں تصویر سے پریز ہی کروں تو یہ بھی موتا یہ حدیث ہے یعنی اصل چیز یہ تھی کہ وہ صد ذریعہ کے ذریعہ روکا گیا تھا کہ وہ سے شرک کا کوئی اور طریقہ یعنی اس میں شرک ابھی نہیں ہے لیکن اس سے شرک میں یوز نہ ہو اس کا کیس سٹڈی وہ ہی میں نے ابھی ارز کیا جیسے کئی لوگ اپنی پیر صاحب کی وہ تصویریں وہ اسی طرح وہ ویڈس اپ یا فیس بک کے ذریعے وہ بھیج رہے ہوتے تو اصل میں اس میں یہ صد ذریعہ کا ایشو ہے کہ ابھی نہیں شرک آرہا لیکن آگے جا کے اگلی نسل میں شرک نہ آجائے تو اس لئے اسے رکھیں جہاں تک سرکاری دستوی ذات ہیں جیسے آپ کو اپنا ایڈی یا آپ پاسپورٹ پہلے ہوتا تھا لیکن اب تو شرک فنا ہو گیا وہ کہتے ہیں لیکن یہ میں اس میں یہ ارز کروں گا کہ نہیں جناب ابھی شرک فنا ہوا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں میں شرک ابھی باقی ہے کہ لوگ جن لوگوں سے عقیدت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو وہ پھر آگے شرک نہ آجائے تو اس لئے اس سے بچیں ہی تو بہتر ہے تو یہ اس میں میں ارز کر سکتا ہوں تو جناب آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آپ کریں رسیئر اپنے کرنا تو جزا اللہ خیر وحسن جزا